بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بائیسوے سبق کا آگاس کر رہے ہیں آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں قوام العام فنوعان عامن خصہ انہو الباز و عامن لم یخصہ انہو شیئ بہرحال عام فنوعان تو اس کی دو قسم ہیں عامن خصہ انہو الباز ایک وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو و عامن لم یخصہ انہو شیئ اور ایک وہ عام ہیں جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو و ام العام فنوعان بہرحال عام تو اس کی دو قسم ہیں عامن خصہ انہو الباز ایک وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اور دوسرا وہ عام جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يُخَسَّ أَنْهُ شَئِی چنانچہ وہ عام جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْخَاسِ تو وہ کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہے فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْخَاسِ فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يُخَسَّ أَنْهُ شَئِی چنانچہ وہ عام الَّذِي لَمْ يُخَسَّ أَنْهُ جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْخَاسِ تو وہ کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہے فِي حق کی لزمِ الْعَمَلِ بِهِ اس پر بھی اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں لا محالتا قطعی اور یقینی طور پر عجیس طلبہ گوششتہ سبق میں ہم نے آپ کے سامنے عام کی دونوں قسمیں کی عام کے دونوں قسموں کی تعریف بیان کی تھی ایک عام خُسَّ أَنْهُ الْبَاسِ دوسرا عام لم يُخَسَّ أَنْهُ شَيْهِ اب صاحبِ کتاب فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يُخَسَّ أَنْهُ شَيْهِ فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْخَاسِ فِي حَقِ لُوزُمِ الْعَمَلِ بِهِ لَا مُحَالَتَ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے عام کی دوسری قسم عام غیر مقصوص انہُ الْبَاسِ کا حکم بیان کر رہے ہیں عام غیر مقصوص انہُ الْبَاسِ کا حکم عام غیر مقصوص انہُ الْبَاسِ کا حکم لزومِ عمل اور مفیدِ یقین ہونے میں خاص کی طرح ہے یعنی جس طرح خاص کے موجب اور حکم پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے اسی طرح عام غیر مقصوص انہُ الْبَاسِ کے موجب اور حکم پر عمل کرنا بھی واجب ہے قطعی اور یقینی طور پر یعنی جس طرح خاص کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے قطعی اور یقینی طور پر اسی طرح عام غیر مقصوص انہُ الْبَاسِ کے موجب پر حکم پر عمل کرنا بھی واجب ہے قطعی اور یقینی طور پر عزیز طلبہ دوسری بات یہاں پر ایک بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے خاص اور خبر واحد کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے درمیان ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا جو اصول صاحب کتاب نے خاص کی بیان خاص کے اندر بیان کیا تھا وہی اصول اس عام کی بحث میں بھی چلے گا وہی اصول اس عام کی بحث میں بھی چلے گا یعنی اگر کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو دیکھیں گے کہ عام غیر مقصوص انہ الباس کے حکم نے کسی قسم کی تبدیلی کی بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو جمع کر کے ان پر عمل کریں گے کیونکہ دلائل میں اصل اعمال کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس پر عمل کریں گے اور خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے عزیز طلبہ دوسری بات کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس کے حکم میں اختلاف بین الشواف وال احناف کو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس کے حکم میں اختلاف بین الشواف وال احناف کو پیش کرنے جا رہے ہیں احناف کے نزدک کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس سے ثابت ہونے والے حکم پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر یقینی طور پر جب شواف حضرات کے نزدی کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہ الباس سے ثابت ہونے والے حکم پر عمل کرنا واجب تو ہے لیکن قطعی طور پر نہیں بلکہ دنی طور پر گویا کے احناف کے یہاں عام غیر مقصوص انہ الباس حجت قطعی دلیل ہے مفید عمل بھی ہے اور مفید یقین بھی جبکہ شوافے کے یہ حجت دنی دلیل مفید عمل تو ہے لیکن مفید یقین نہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے جیسا کہ مقولہ ہے چونکہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے لہذا اس احتمال کی وجہ سے مفید یقین نہ ہوگا اور قطعیت بھی ثابت نہ ہوگی عزیز طلبہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کو دوسرے انداز میں اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہے کہ عام کے ہر ہر فرد میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ اسے کسی دلیل سے خاص کر دیا جائیں اور یہ احتمال مفید ذن ہے مفید یقین نہیں اس لیے اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس پر عمل کرنا ذنی طور پر واجب ہوگا قطعی طور پر واجب نہیں ہوگا آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سنیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عام کو اس لیے وضع کیا گیا کہ وہ اپنے تمام افراد پر دلالت کرے اگر اس کی دلالت اپنے تمام افراد پر نہ ہو تو پھر اس کی وضع کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ انہم نے رضی اللہ انہم جب خلافت کے مسئلے کے لیے جمع ہوئے انسار کی طرف سے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ انہو تھے اور مہاجرین کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو اور حضرت عمر رضی اللہ انہو تھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ انہو نے کہا منہ امیر ومن کم امیر کہ ایک امیر انسار میں سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمرہ اور خلافات سب قریش میں سے ہوگئے تو سب صحابہ خاموش ہوگئے عمرہ عام سے دلیل پکڑی اور باقی صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا کسی نے نہیں کہا کہ اس میں تقسیز کا احتمال ہے کہ بعض امیر انسار میں سے بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر صحابہ کرام رضی اللہ انہو کی آرہ مختلف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے ارشاد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاوات والتسلیمات جہاں وفات پاتے ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ سلم کو دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اس مثال میں بھی دیکھیں کہ الانبیاء عام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے اسی کے عموم سے استدلال کیا اور باقی صحابہ اور اور باقی صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں نے اس استدلال کو تسلیم کیا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب اللہ کے عام غیر مقصوص انہو البعث کی دلالت بھی اپنے معنی عموم پر ہوگی تو جس طرح کتاب اللہ کے الفاظ قطعی اور یقینی ہیں اسی طرح ان کے معنی سے عزیز طلوہ ہم آپ کے سامنے عام کی دونوں قسمیں اور ان کی تعریفات بیان کر چکے اور صاحب کتاب نے فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يُخَسَّ أَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْخَاسِ فِي حَدِّ لُزُمِ الْأَمَلِ بِهِ لَمُحَالَتَ سے غیر عام کی دوسری قسم عام غیر مخصوص انہل باز کے حکم کو بیان کیا امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے وَسَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ